گوادر میں چینی شہریوں کے قافلے پر خودکوش حملے میں سڑک پر کھیلنے والے تین بچے شہید اور ایک زخمی ہو گیا ہے ایک چینی شہری بھی زخمی ہوا ہے وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو روکا تو اس نے خود کو دھماکہ خیز مواز سے اڑا دیا وزیراعلا بلوچستان نے گوادر کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور بچوں کی شہادت کو افسوس نہ قرار دیا گوادر میں دہشتگردی وزارت داخلہ کے مطابق چار گاڑیوں پر مشتمل چینی شہریوں کے قافلے کو گوادر ایکسپریس وے پر نشانہ بنایا گیا دھماکے سے گاڑی میں سوار ایک چینی شہری زخمی ہوا ترجمان کے مطابق سادہ لباس اہلکاروں نے حملہ آور کو روکا تو اس نے دور ہی خود کو دھماکہ خیز مواز سے اڑا دیا وزارت داخلہ کا کہنا ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے دھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں افسوسناک واقعے کے بعد وزیرالہ بلوچستان نے گوادر کا دورہ کیا اور سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیا جام کمال نے دہشتگردی میں معصوم بچوں کی شہادت کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لاہور کی مقامی عدالت نے گریٹر اقبال پارکیس میں گرفتار چالیس ملزمان کو شناخ پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون سے شناخ کرائے جائے گی گرفتار نوجوانوں کے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کا واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو چالیس ملزمان شناخ پریٹ کے لیے جیل منتخل کر دیا گیا ہے متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون ملزمان کی شناخ کریں گی سپریٹینڈنٹ جیل کو جلد انتظامات مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے بچے واقعے میں ملوث نہیں ہیں ورسہ نے یہ دعویٰ کیا ہے ٹک ٹاکر خاتون سے دس درازی کے الزام میں گریفتار ملزمان کی پیشی ہوئی ہے پولیس ملزمان کے چہرے ڈھاپ کر انہیں عدالت میں لائی ہے لیکن جو بچوں کے ورسہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بچے واقعے میں ملوث نہیں ہیں چالیس ملزمان شناخ پریٹ کے لیے جیل منتقل کر دیے گئے ہیں کریٹر اقبال پاک واقعے کے بعد ملزمان کی پکڑ دھکڑ جاری ہے پولیس نے مزید 66 افراد کو گریفتار کر لیا جبکہ شہروس سعید نامی نوجوان نے بوری زمانت حاصل کر لی ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جہانگیر خان خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ ملزمان کی گرفتاریاں جاری دی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق دیجٹل موبائل فورنزک کی مدد سے 66 ملزمان کی جائے وکوا پر موجودگی کا تائین کر کے گرفتار کیا گیا چالیس ملزمان کی شناخ واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے کی گئی ہے ملزمان کی شناخ کے لیے ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ ہی ریمبو کی مدد بھی لی جا رہی ہے سی آئی اے پولیس نے ریمبو کا میڈیکل کراتے ہوئے اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ادھر شہروز سعید نامی نوجوان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے پوری زمانت کرا لی عدالت نے پولیس کو تین ستمبر تک ملزم کی گرفتاری سے روک دیا ہے ساتھی ریپورٹر شہد علی کے ساتھ جہانگیر خان سما لہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون کو حراسہ کرنے کے شبے میں پولیس نے اکھتر سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے وزیر خان کو شادرہ پولیس نے حراست میں لے کر سی آئی اے کو اتوالی کے حوالے کر دیا ہے مومر شخص علی خانہ کا کہنا ہے کہ وزیر خان کا واقع میں ملوث ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے پولیس صرف کاروائی مکمل کرنے کے لیے بے گناہ افراد کو پکڑ رہی ہے ادھر پولیس کا موقف ہے کہ وزیر خان ملوث نہ ہوا تو انہیں رہا کر دیا جائے گا لاہور میں خواتین سے بدتمیزی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا لاری اڈا پولیس نے عباش نوجوان کی چنگچی رکشہ میں خاتون سے دس درازی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے ایسے چھو لاری اڈا غلام عباس کی مدیت میں درج کیے گئے مقدمے کے مطابق دس سے بارہ عباش لڑکوں نے خواتین کو اشارہ کیے ایک نوجوان نے دس درازی بھی کی ویڈیو کی مدد سے جائے وقوع کا تائین اور موٹر سائیکلز کے نمبر ٹریس کیے جائیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا متاثرہ خاتون نے مقدمے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی لاہور کے شادرہ ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی بچی کو نو گھنٹے بعد بازیاب کروالیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سمجھ رمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جانگیر کون ہے ملزم اور بچی کو کیسے بازیاب کیا گیا تفصیل سے بتائیے ہدی یہ بچی جو ہے طیبہ اس کا نام ہے تین یا چاس سال اس کی عمر ہے اور یہ انیس اگف وہ سب آٹھ بجے کے بعد جو ہے اپنے والد کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی اس کا والد جیسے کبرستان میں داخل ہوا تو اس نے پیچھا مڑ کے دیکھا تو بچی جو ہے وہ جگہ پر موجود نہیں تھی اس کے بعد جائے بکوا کی کلو سرکٹ پروٹیجز نکلوائی گئی تو ان میں ایک نوجوان کو اس بچی کو لے جاتے ہوئے دیکھا گیا پولیس نے اس بچی کو بازیاب کروالی ہے نو گھنٹے کے بعد یہ بچی جو ہے بازیاب کروالی کی اور ایک ملزم پولیس نے گرفتار کیا ہے ملزم سے ابھی تفتیش جاری ہے کہ وہ بچی کو کہاں لے کر جا رہا تھا اور کس مقصد کے لیے اس بچی کو کبرستان کے باہر سے اس نے اپنے ساتھ سے جانے کی کوشش کی پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد اس باردات کے حوالے سے اس واقعہ کے حوالے سے مزید حقائق سامنے لائے جا سکیں گے پھل وقت ابھی اس کی تفتیش جاری ہے پچی جو ہے وہ برسہ کے حوالے کر دی گئی چلیں بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں خواتین کی مدد کیلئے بنائی گئی ہیلپ لائن کئی روز سے بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے خواتین کی مدد کیلئے دیگئے ٹاکٹری نمبر سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا اس حوالے سے مزید حقائق حاصل کرتے ہیں سماکی رمائندہ شاہین مشال سے شاہین کیوں بند ہے یہ ہیلپ لائن کیا بتانے انتظامیہ کا یہ بلکل جو پنجاب کمیشن پرائی خواتین کی طرف سے خواتین کی مدد کیلئے ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے اس کو جب ہم نے پہلے خود بھی ڈائل کیا ہے تو یہ بند ملا ہے نمبر ہے ون زیرو فور تری اور اس کی تحضیق کے لئے جب ہم نے مارکٹ میں جا کے مصرف خواتین سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اس نمبر کو ڈائل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا یہ نمبر بند ہے یا یہاں پر کسی قسم کا کوئی ریسپونس ملتا ہے تو آگے سے نمبر ڈائل ہونے پر یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے یہ طول فری نمبر ہے یہ خواتین کو حیراسہ کرنے پراپرٹی اور جھگڑے کی شکایات کے لئے دیا گیا تھا ہفتے میں چھے دن اس نمبر پر جو ہے وہ فری سبو آٹھ سے شام چاربے تک شکایات کی حصولی کا وقت دیا جاتا ہے لیکن پنزار کا یہ جو نمبر ہے یہ کئی روز سے بند مل رہا ہے جو خواتین کی مدد کے لئے دوسرا فوری مدد کے لئے نمبر دیا گیا تھا 080093372 یہ نمبر جو ہے یہ بھی جب پیٹی فیل سے بھی ڈائل کیا گیا اور انڈرویڈ موبائل سے بھی ڈائل کیا گیا تو یہ نمبر بھی بند مل رہا ہے اس حوالے سے چونکہ جو ان کا انسامیہ کا نمبر ہے وہ بھی آگے سے بند مل رہا ہے تو کسی کسی کا انسامیہ ایک طرف سے جواب بھی نہیں آ سکا کہ یہ نمبر میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے یا ویسے ہی مستقل طور پر اس نمبر کو بند کر دیا گیا ہے سیکھ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ شاہین دوبارہ شادی کیوں نہ کی کراچی میں خاتون نے سابقہ شہر پر مبینہ طور پر تیزہ پھیک دیا متاثرہ شخص عثمان کا کہنا ہے کہ ملزمہ شبانہ نے سابق شہر اور بھائی کے ساتھ مل کر حملہ کیا ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا شوق گھر کی تباہی کا سبب بن گیا بلدیا سعید آباد کے رہائشی دشان نے بیوی کو تلاق دی اور پھر تیزہ پھیک کر فرار ہو گیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شان واس قادری ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے شوق نے بلدیا ٹاؤن کی ریمشا کو سیبل ایسوطال کراچی کے منس وارڈ پہنچا دیا سابق شہر نے آبیس جاتے ہوئے ریمشا پر تیزاب سے حملہ کر دیا ٹک ٹاک ویڈیوز ہی ریمشا اور دشان کے درمیان الہدگی کا سبب بنی تھی ریمشا کے بھائی کے مطابق دشان ٹک ٹاک اکاؤنٹ ختم کرنے پر اسرار کرتا تھا تلاق دینے کے باوجود دشان نے ریمشا کا پیچھا نہ چھوڑا کبھی گھر کے باہر بیٹھ جاتا اور جان سے ماننے کی دھمکیاں دیتا تھا سیبل ایسوطال بنس وارڈ کے ڈاکٹر اہمر کے مطابق تیزاب سے ریمشا کے جسم کا چھتیس فیصد حصہ متاثر ہوا ہے سر کے پچھلے حصے ہاتھ اور سینے کو بھی نقصان پہنچا ہے پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے کیم ایمین پران یوسف کے ساتھ شانوید علی قادری ساما کراچی بچے سکول نہیں اب سڑکوں پر پڑھیں گے تفصیلات کچھ ہی دیر بعد فیصلباد میں فیکٹری ملازم نے ساتھی مزدور پر تیزاب پھیک دیا نوجوان جان سے گیا اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ادم برداشت کا یہ افسوسناک واقعہ فیصلباد میں پیش آیا جہاں فیکٹری ملازم نے پچیس سالہ ساتھی پر تیزاب پھیک دیا تیزاب سے تنویر کا پورا جسم جھلس گیا ملزم فرار ہو گیا نوجوان الائیڈ اسپتال منتقلی کے دوران ہی دم توڑ گیا تو افسوسناک واقعہ فیصلباد میں پیش آیا ہے فیکٹری کا ملازم تھا اس نے پچیس سالہ ساتھی جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا اس پر تیزاب پھیک دیا گردشی قرضہ رفتار میں کمی کے باوجود تین سال میں دگنا ہو گیا ہے پی ٹی آئی دور میں مجموعی حجم گیارہ سو اٹالیس ارب سے بڑھ کر بائیس سو اسی ارب تک جا پہنچا ہے مزید جانتے ہیں سمجرمائن جے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل صاحب گردشی قرضہ بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو بجلی کی پیداواری لاغت ہے اور جو اس کے اوپر اٹھنے والے خراجات ہیں اس کے مقابلے میں بل کام وصول کیا جاتے ہیں اور کچھ لازز ہیں اس کے وقت سے گردشی قرضہ بڑھتا ہے لیکن حکومت نے پچھلے سال جو ڈسپورز کی رکوری ہے اس میں بہتری ہوئی ہے ایک سو نانوے عرب سے کم ہو کر ستائیس عرب پہ آگے جو قابل بسورد رکوریز تھی کچھ سبسیڈیز کم پے کی گئی ہیں بچھلی کی کنٹوں میں بھی اضافہ کیا گیا گردشی قرضہ ایک سو تیس عرب پہ اضافہ ہوا اس میں اور یہ بائیس سو ایسی عرب تک پہنچ گیا پچھلے سال یہ گیارہ سو اٹھالیس عرب تھا جب پیٹی آئی حکومت جو قائم ہوئی ایک ہزار ایک سو اٹھالیس عرب گردشی قرضہ تھا پہلے سال سولہ سو بارہ عرب دوسرے سال اکی سو بچاس عرب دوسرے سال بائیس سو اٹھالی عرب تک پہنچ گیا جو کہ دوگنا ہے تین سال کے دوران اس میں اپنیدی کی پیداواز کرنی کمپنی ہیں جو ان کے ذمہ تقیباً بارہ سو پینتالیس عرب کے ان کو واجبال اداہ ہیں جو پیمنٹ کرنی ہیں پاور ہولڈنگ کمپنی کے ذمہ ہیں جن فوس کے ذمہ میں ایک سو پانچ عرب ہیں ملک میں ایک کرونا وائرس کی چاہتی لہر کے بار جا رہی ہیں ایک دن میں مزید پینسٹ افراد انتقال کر گئے جہاں بہاک ہونے والوں کی تعداد چوبیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں ترپن ہزار سات سو ستر ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار چوراسی کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ سات تین فیصد رہی اور اب بات کریں گے وزیرعالہ سن کے تعلیم دشمن فیصلے کی تئیس اگس سے سکول کھولنے کا فیصلہ تین دن بعد ہی واپس لے لیا گیا سما نے سوال کیا وہ کون سا ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر صرف سکول بند کر دیا جاتے ہیں مراد علی شاہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے بچوں کو کرونا کہاں سے لگتا ہے یہ عجب انکشاف بھی کر دیا ریحان احمد کی ریپورٹ سن میں اسکول کا کھلنا ایک بار پھر موخر کر دیا گیا کیونکہ یہاں ایک ایسے کرونا کا راج ہے جس کا تعلیم سے 36 کا آکڑا ہے وزیر تعلیم سردار شاہ نے تین روز پہلے آن لائن کلاسز سے تنگ بچوں اور ماں کو 23 اگست سے اسکول کھلنے کی خوش خبری سنائی تھی مگر ایک بار پھر وزیر اعلی سندھ کا تعلیم دشمن یوٹرن سامنے آ گیا سما نے پوچھا کہ وہ کون سا ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر صرف اسکول بند کیے جاتے ہیں تو وزیر اعلی نے پہلے کہا کہ ڈیٹا ہے پھر آئیں بائیں شائیں کی اور پھر گویا ہوئے کہ جب بھی اسکول کھولتے ہیں کوورٹ کیسز بڑھ جاتے ہیں اسکول بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کس ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے پہلے اسکول بند ہوتے ہیں پھر اسکول بند رکھے جاتے ہیں تو اس میں باقی چیزیں تو بڑی زور و شور کے ساتھ کھلی ہوئی ہیں محرم کے جلوس جو ہیں وہ بھی بھرپور انداز میں نکلے ہیں ڈیٹا ہے بلکل جب بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں پہلے سعید ایڈوکیشن منسٹر تھے بیٹھ کے باقاعدہ جو ٹاس فور سے اس کے اندر ڈیٹا یہ بتا جاتا ہے ابھی سردار شاہ صاحب ہیں انہی الائنس پہ چل رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھی ہے پیٹن کہ جب بھی سکول کھولے جاتے ہیں کھولے ہیں پشلے دنوں میں اس کے بعد ایک سپائک آتی ہے صحافی سوچ ہی رہے تھے کہ اس جواب میں ڈیٹا کہاں ہے تو وزیر علیہ سن ایک اور دور کی کوڑی لائے اور فرمایا کہ دادا دادی اور نانا نانی پیار کرتے ہیں جس سے کرونا پھیلتا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ خاص طور پر آپ ان کے چاہے والدین ہو چاہے ان کے دادا دادی اور نانا نانی ہو عمر سیدہ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ سب بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں بچے خود انفیکٹ ہوتے ہیں ان پر فرق نہیں پڑتا ان کو نہیں پتا چلتا لیکن وہ انفیکشن ٹرانسفر کرتے ہیں اسکول بند کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی وزیرعالہ سندھ نے ایک ہفتے میں ایک مشن ایمپوسیبل مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا اور وہ یہ کہ تمام بچوں کے والدین کے ویکسینیشن کارڈز جمع کرا لیں گے یعنی ایک ہفتے میں نہ ویکسینیشن کا نومن تیل ہوگا اور نہ ہی تعلیم کی رادھا نہ جائے گی کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی پرائیوٹ اسکول اسوسییشنز نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا صاف کہہ دیا کہ پیر سے اسکول نہ کھولے گئے تو بچوں کو سڑکو پر ہی پڑھائیں گے وزیراعلا سندھ کا اسکول کھولنے پر یو ٹرن نیجی سکول تنظیموں نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا آل پاکستان پرائیوٹ اسکول مینجمنٹ اسوسییشن کے ہیڈ آفیس میں تاریخ شاکی زیر صدارت ہنگا امیج لاس ہوا تعلیم بچاؤ تاریخ چورو کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہیدر شاکا کہنا تھا کہ اسکولوں کی بندیس سے تلبہ تعلیمی سلسلہ تارک کر رہے ہیں گزشتہ دو سالوں میں سرکاری اسکولوں سے پانچ سے چھ لاکھ بچوں نے تعلیم اور اسکول کو خیر بات کیا اسی طرح پرائیوٹ اسکول سے بھی چھ سے سات لاکھ بچوں نے تعلیم اور اسکول کو چھوڑ دیا اسوسییشن نے سوال اٹھائے کہ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے صرف سندھ کے بچے تعلیم سے محروم کیوں سندھ حکومت نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر تمام جامعات مزید ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان پہانات شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے صوبائی وزیع برائے جامعات اینڈ بورڈز اسماعیل راہو کے مطابق تمام جامعات اور بورڈز تیس اگست سے کھلیں گے طالب علم اور اساتذہ تیس اگست سے پہلے پہلے ویکسین کروالیں جامعات کے تمام شیڈیول امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے آج بھی بی اے پرائیوٹ کا پرچہ لیا گیا سندھ میں اپوزیشن نیڈر حلیم عادش شیخ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہا سندھ میں بزار کھلے ہیں لیکن اسکول بند ثابت ہو گیا کہ یہ صوبے کے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں بچے پر لکھ گئے تو وہ تیر پر تھپا نہیں لگائیں گے بتعلیم دشمن پارٹی سب کچھ ہو رہا ہے جلسے ہو رہے ہیں پیپل پارٹی کے جلوس ہو رہے ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ سندھ کے عوام کو بچوں کو جاہل خود رکھنا چاہتے ہیں جس دن سندھ میں تعلیم آگئی ہمارا نوجوان پڑ گیا تو وہ تیر پر تھپا نہیں لگائے گا اس کو پتا ہو گیا اس تیر نے ان کو جخمی کیا صرف بھاشر مراد علی شاہ اتنی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں بھائی یوں کر لو یوں کر لو یہ کیا کیا کیئر بات کر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بچ یہ پکیا کے ڈاکو ہمارے پاسا میں سندھ کا حکومت کر رہے ہیں بچ کے رہنے پیپلز پارٹی سے اور یہ بلاول صاحب ابھی امریکہ گئے لگ رہے ہیں دوبارہ سی وی لے کر گئے ہوں گے امریکہ مہدروں کی جا کے ترلے کیے جا رہے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائیں کہ ہم ہیں نازمات ہو ہمیں میں کہنا چاہتے ہیں بلاول صاحب آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کا وہ ڈاکٹرائن فارغ ہو چکی ہے زرداری ڈاکٹرائن اب عبران خان کا فارمولہ اس لیے دنیا میں چل رہا ہے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال بھی سندھ سرکار پر برس پڑے بولے پیپلز پارٹی تاثب کی بنیاد پر سندھ حکومت چلا رہی ہے کراچی والوں کو پانی مل رہا ہے اور نہ ہی کچھرا اٹھایا جا رہا ہے کیا ریاستی اداروں نے کراچی پیپلز پارٹی کے پاس گروی رکھ دیا ہے مجھے پیپلز پارٹی سے تو کوئی امید نہیں کہ وہ بات سنے گی مانے گی وہ نسلی تاثب کی بنا پر یہ حکومت چلا رہے ہیں پانی نہیں دے رہے روزگار نہیں دے رہے ڈھائی لاکھ نوکرییں دیں ہیں پیپلز پارٹی نے ایک نوکری شہر والوں کو نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے مطلب کیا جب سب تباہی بربادی ہو جائے کہ جب آ کر آپ مل سمال نے آئیں گے سندھ حکومت نے ایک ہفتے اور کرونا کے چکر میں اسکولوں کو بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے یہ تو اسکول تو وہ جگہ ہے جہاں پر ایسو بھی فالو کرا سکتے تھے کرا سکتے ہیں تو اسکولوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سخمے کے اسکولوں کو کھولنا چاہیے جو ریسٹ باہر ہے وہ ریسٹ اسکول میں بھی ہے یہ جو تعلیم کا تباہی بربادی ہوئی ہے یہ ہماری نسلوں میں اس کے اثرات جائیں گے وزیراعلا سندھ کے ہلیکاپٹر کے ایک سال میں ستسرہ کروڑ کے اخراجات اوریٹرز نے اخراجات کو خلاف ذابطہ قرار دے دیا اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے خصوصی منصور مغیری سے منصور اتنی شاہ خرچیاں کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ بہت بڑے اخراجات ہیں جو چیف پالٹ آفیسر اور ان کے درستر کے افسران نے کیے ہیں ایک سال میں سترہ کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات ہیں جس پر آرڈیٹرز نے اعتراضات اٹھا دی ہیں انہوں نے کلیر لی لکھا ہے کہ انہوں نے کوڈل فارمالٹیز پوری نہیں کی گئی ہیں ہلیکاپٹر کے مرمت کے لیے پی ایز سے جو انہوں نے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کے اخراجات کی ہیں اس میں انہوں نے لکھا گیا ہے ان کو پورا کئی ہے بغیر ہی انہوں نے یہ اخراجات کر دیئے جبکہ افسران نے پیٹرول جو ہلیکاپٹر کے لیے خریدا ہے کوئی ایک کروڑ تراشی لاکھ روپے وہ بھی ایک ہی کمپنی سے خریدا گیا اگر دیگر کمپنیوں سے خرید دی جاتی بڑھ مانگے جاتے تو اس سے قیمت میں بھی فرق آتا تو اس کو بھی انہوں نے خرافہ قوائد کرا دیا ہے جبکہ افسران کی بیرون ملک تربیت در پر انہوں نے سوالات اٹھا دیئے کہ ان پر جتنے پیسے خرچ کیے گئے اس کے اپرول نہیں ہے اور ان کو اتنے پیسے خرچ نہیں کرنے چاہے تو مجموعی طور پر سترہ کروڑ روپے کے اخراجاتے ہیں جن کو آرٹر جنرلہ پاکستان کی ٹیم نے خلاف سے قوائد کرا دیا ہے چھوٹے میاں صاحب کے لئے مشکلات اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو نئے کیس میں نیب کا بلاوا راول فنڈی میٹرو منصوبے میں احسان اقبال کے بھائی کو لینڈ اسکیپنگ کے خلاف زابطہ ٹھیکے کے کیس میں نیب نے چوبیس اگس کو طلب کر لیا ہے سحیل رشید کی ریپورٹ آپ کو بتائیں کہ نیب کی طرف سے بلاوا آیا ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو خلاف زابطہ انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے احسان اقبال کے بھائی کو ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں احسان اقبال کے بھائی کی کمپنی کو دینے کے کیس میں منگل کو طلب کر لیا نیب کے مطابق مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تزینہ و رائش اور لینڈ اسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ورکنگ پیپر کے مطابق کمپنی کو ٹھیکہ شباز شریف کی منظوری سے ملا آر ٹی اے سے حاصل معلومات کے مطابق بھی ٹھیکہ رولز کے خلاف دیا گیا شباز شریف کو پولیس کے ذریعے طلبی کا سمن پہنچا دیا گیا اپوزیشن لیڈر کو نیب راولپنڈی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کمپنی کو دیئے گر ٹھیکوں کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کا حکم کیس میں مصطفیٰ کمال کو پہلے ہی شاملے تفتیش کیا جا چکا ہے چیفز جسٹس اندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سپریم کورٹ میں بطور ایڈھاک جج تقروری رک گئی جسٹس احمد علی کو آرٹیکل دو سو چھے کے تحت جبری ریٹائر نہیں کیا جائے گا جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ کا ایڈھاک جج مقرر کیا گیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹرانی جنرل کی کوششوں سے اطلیہ اور وفاقی شخصیات نے درمیانہ راستہ نکالا ہائی کورٹ کے سینئر جج کو مستقل چیفز جسٹس بننے کا موقع دیا جائے گا حزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ پرامن اور مستحقم افغانستان کے لیے کوششیں جاری ہیں خطے میں آمن کے لیے علاقائی اور عالمی طاقتوں سے رابطے میں ہیں بلکھل فی آئی اینے سپارتی عملی اور غیر ملکی صحافیوں سمیت چودہ سو افراد کو کابل سے نکالا پاکستانی سپارت خانے کے کردار کو دنیا سرا رہی ہے افغانستان میں امن اور استحقام کے لیے جو ہمارا کردار ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے اہم ہے اور اس کے لیے ہم اس وقت تمام جو ریجنل طاقتیں ہیں لاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک کلوز اسوسییشن میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ملکے کام کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی ہمارا اس زمن میں قریبی رابطہ ہے اور افغانستان میں حکومت سازی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فانستان کے لوگوں نے کرنی ہے اور اس میں انہوں نے ہی لیڈ ڈینی ہے لیکن جو اس وقت ہماری جو کوششیں ہیں وہ ایک پرمن اور مستحقم فانستان کے لیے بجاری پاکستان کی جو امبیسی کا کردار ہے اس وقت قابل میں اس کو پوری دنیا اثر آ رہی ہے پی آئی اے نے ہی اکیزہ تقریباً چودہ سو کے قریب لوگ جو ہیں ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ قابل سے پاکستان آ سکے اس میں آئی ایم ایف ورڈ بینک کے لوگ شامل ہیں اس میں مختلف نیشنیلٹیز کے لوگ شامل ہیں جو امبیسیز صاف تھا جو وہاں پہ پھنس گیا تھا اور پھر قابل میں جو ایوینٹس ہوئے اس کی وجہ سے ان کا نکلہ مشکل ہو رہا تھا طالبان رہنما ملہ عبدالغنی برادر قابل پہنچ گئے ہیں نئی افغان حکومت کی تشکیل پر دیگر رہنماوں سے بات چیت کریں گے طالبان رہنما خلیل الرحمن حقانی نے بھی سلسلے میں حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی ہے افغانستان میں روس کے سفیر نے کہا ہے کہ طالبان کا کوئی متبادل نہیں ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کابل پر طالبان کے کنٹرول سے امریکہ کی عالمی ساکھ متاثر نہیں ہوئی کابل ائرپورٹ پر ناکافی سہولیات اور رنوے پر کچھرے کے بائیس پی آئی اے نے کابل آپریشن آرزی طور پر موطل کر دیا ہے کابل ائرپورٹ پر ناکافی سہولیات اور رنوے پر موجود کچھرہ فلائٹ آپریشن میں رکاوٹ بننے لگا خدشہ ہے کہ تیارے کے جیٹ انجن رنوے پر پڑا کچھرہ اندر نہ کھیچ لیں جو حاصل کا سبب بن سکتا ہے ذرائع کے مطابق کابل ائرپورٹ پر صفائی کے لیے عملہ بھی موجود نہیں ہے امیگریشن اور سیکیروٹی چیک کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے افغان سیول ایوییشن کے سربرہ بھی گزشتہ روز پی آئی اے کی پرواز سے پاکستان آئے ہیں چترال کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے والوں کو خراج عقیدت وزیراعظم عمران خان نے محکمہ جنگلات کے ملازمین کو قوم کے ہیرو کرا دے دیا وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں لکھا انیس اگس کو محکمہ جنگلات کا ایک اور ہیرو آگ بجھاتے ہوئے شہید ہو گیا جمشیت اقبال نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی یہ ہمارے ہیرو ہیں جو سر سبز پاکستان کے لیے جنگلات کی حفاظت کر رہے ہیں فائل کی نا اہلی کا نیا باب ملک میں ایک بار پھر تاریخ کی مہنگی ترین الین جی خریدنے کی تیاریاں رپورٹ کر رہے ہیں وہاپ کامران پی اے سو کو اپنی غفلت بہت مہنگی پڑ گئی سرکاری کمپنی کو الین جی خریداری میں مشکلات کا سامنا بولی کے دوران تاریخ کی مہنگی ترین الین جی کی پیشکش ذرائع کے مطابق پاکستان سٹیٹ آئل نے ستمبر کے لیے الین جی کے دو کارگوز کی خریداری کے لیے گزشتہ روز بیڈنگ کرائی پہلی کارگو کی بولی پچیس اشارہ دو چھے ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ویو پر رک گئی جو الین جی کے لیے دنیا کی مہنگی ترین بولی ہے ستمبر کے لیے الین جی کے دوسرے کارگو کی پولی سترہ اشارہ آٹھ نون ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ویو رہی جو کتر سے درامد ہو لینے والی الین جی سے دو گناہ سے بھی زیادہ مہنگی ہے کتر سے درامدی الین جی کی قیمت آٹھ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ویو ہے معایدے کے تیت پی ایس او نے اگلے ماہ کے لیے کتر سے پانچ الین جی کارگو منگوانے تھے تاہم ایک کارگو کینسل کر دیا گیا تھا گزشتہ ماہ بھی کمپنی کو بیس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو الین جی کی پیش کش ہوئی تھی جسے مہنگا قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا پشاور کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اطراف کن مشکلات کا سامنا ہے شہری سونیا خلیل بتا رہی ہے اسپتال کے ساتھ یہاں پر کئی گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں مریض یہاں پر آتے ہیں اپنے علاج کے لیے لیکن اپنے ساتھ کئی بیماریاں لے جاتے ہیں یہاں اسپتال کے سامنے روزانہ کافی رش ہوتا ہے مریضوں کو آنے جانے میں کافی مسئلے پیش آتے ہیں ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اسپتال کے ایرگر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں برطانیہ سے واپس آئے بزرگ پی ایج ڈی ہولڈر ملتان کے شیلٹر ہوم میں رہنے پر مجبور ہیں ساری زندگی سہارا دینے والے باپ کو اپنے ہی اولاد نے بے سہارا چھوڑ دیا برطانیہ پلٹ لاہور کے رہائشی ڈاکٹر آمیر محمود کو اپنے ہی گھر سے بیٹے اور بیوی نے نکال دیا پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر آمیر ملتان کی پناہ گاہ میں رہنے پر مجبور ہیں اپنوں کے ظلم و ستم کا شکار ڈکٹر آمیر محمود آج بھی شیلٹر ہوم میں اپنے بیٹے کے منتظر رہتے ہیں پر لکھے بے سہارا بزرگ کا ملتان انتظامیہ نے ہاتھ تھاما اور مسائل کے حل کی یقین دھانی بھی کروا دی برطانیہ کو چھوڑ کر پاکستان آنے والے بزرگ شہری نے وزیراعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ آسی بلوج سما ملتان